السلام علیکم جو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ہماری ریسپی ہے پنویل پنویل بنانے کے لیے آئی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اس کے لیے آٹا گون جاتے ہیں میدہ ہم لوگ ڈالیں گے دو کپ اس کے بعد اس میں جانا ہے ایج وائن ایک چائے کا چمچ کلنجی ایک چائے کا چمچ ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے نمک آدھا چائے کا چمچ کیونکہ نمک ہم نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا اس میں ایڈ کر لیں گے ہم لوگ دو کھانے کا چمچ کوکنگ آئیل کوکنگ آئیل ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ کے مدد سے مکس کر لینا ہے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں پانی آئیڈ کریں گے پانی جتنا آپ کو ریکوائر ہوگا اتنا آپ لوگوں نے آئیڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا پانی آئیڈ نہیں کر دینا اور اس کی اچھی سی ڈو بنا لینی ہے ہم لوگوں نے پن ویل کے لیے ڈو جو گوننی ہے وہ سخت لیں گے سخت بنائیں گے یہ دیکھیں اس فارم میں دیکھیں ہمارا آٹا گوندہ جا چکا ہے اب ہم اس کو تیس منٹ کے لیے لگ دیتے ہیں دوسری طرف ہم لوگ ایک بول میں آئیڈ کریں گے لال میچ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ زیرپ جو ہم نے کرش کر لیا ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ اب ان سب مسالوں کو ہم لوگ مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے چمچ کے مدد سے مکس کر لیں گے اب ہم لوگ ایک پلیٹ میں بونلس چکن کے میں نے پیس لیا ہے ان پیسز کو آپ لوگوں نے نائف کے مدد سے اور پتلا سا کر لینا ہے جس طرح چامپ کے لیے کرتے ہیں اور جو سپائس ہم نے تیار کیا تھا وہ اس پہ آئٹ کر لیں گے دیکھیں سارے سپائسز ہم لوگوں نے مکس کر کے اکھلئے تھے اس میں سے آدھا سپائسز جو ہیں ہم لوگ اس چکن پہ لگائیں گے پہلے ایک سائٹ پہ اور پھر دوسری سائٹ پہ اور یہ باقی ہم لوگ سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں بعد میں یوز کریں گے اب ہم لوگ ایک پین میں دو کھانے کا چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے اس پہ ہم لوگ ان چکن کے پیسز کو دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکائیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے دیکھیں جی اس طرح سے آپ لوگوں نے سب چکن پیسز کو رکھ لینا ہے دو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو سائٹ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک سائٹ سے ہاف ڈن ہو چکے ہیں اسی طرح ہم دو منٹ کے لیے اس سائٹ سے بھی کوک کریں گے چلنے جی دوسری سائٹ سے بھی ہاف ڈن ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو ڈھک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لوگ اس کو شرٹ کر لیں گے فوق کی مدد سے اس سٹیچ پہ آپ لوگ فلیم کو آف کر دینا چلنے جی چکن کو اچھی طرح سے شرٹ کرنے کے بعد آئیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم لوگ ایک پین میں ایک کھانے کا چمچ آئل ڈالیں گے اس میں ہم لوگ ڈال لیں گے زیرا جو میں نے لیا ایک چائے کا چمچ ساتھی ایڈ کر دیں گے جوائن جو ایک چائے کا چمچ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے آئل میں مکس کریں گے اور اس کو ڈراؤن نہیں کرنا ہم لوگوں نے ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر یعنی ادرک ادرک کو کوٹ لیا تھا اس کے بعد ہی اس میں ایڈ کر دیں گے میش پوٹیٹوز جو میں نے بوائل کر لیے تھے میں نے میڈیم سائز کے چار آلو لیے ہیں ان کو بوائل کر کے میش کر کے اس میں ڈالا ہے اور اس کو مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی ہم نے اس میں کوئی بھی سپائس ایڈ نہیں کیے ہم لوگ یہ سپائس ایڈ کریں گے جو ہم لوگوں نے پہلے سائیڈ پر رکھا تھا ہاف چکن میں ہاف سپائس ایڈ کرنے کے پاس جو ہم نے باقی رکھا تھا وہ اب ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے وہ چکن جو ہم لوگوں نے پرپیئر کر کے شرد کر دیا تھا اس کو اس چکن کو اور رالو کو مکس کر کے ہماری فیلنگ تیار ہو جائے گی موسیق یہ دیکھیں جی سارا چکن پوٹیٹوز اور سپائسز مکس ہو چکے ہیں کلیم کو آف کر دیں گے اب ایک بول میں ہمیں نے دو کھانے کی چمچ میدہ لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ون کورٹر چائے کا چمچ نمک اور پانی پانی آپ لوگوں نے اتنا ایٹ کرنے ہیں جس سے ہماری سلری اس کنسسٹینسی کی ہو دیکھیں اس فارم میں آجے اب ہم لوگ دو کو دوبارہ سے ایک دفعہ گھون لیں گے اور پن ویل اپنے تیار کرتے ہیں پن ویل تیار کرنے کے لیے اس پروسیجر کو فالو کریں موسیقی 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 موسیقی